موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا من ذا اللذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط ویلیہ ترجعون ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالی کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالی اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے قرض حسنا سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے مال اللہ کی راہ میں لٹانا ہے ہاں اللہ کے لیے مال دینا ہے غریبوں میں مسکنوں میں مساجد میں جہاں کہیں بھی ضرورت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا آگے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی تمہیں رزق کے ذریعے سے آزماتا ہے یعنی رزق میں کبھی کشادگی دیتا ہے کمی کمی دیتا ہے آدمی کشادگی میں خرچ کرتا ہے کمی میں نہیں کرتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے آپ جب کشادگی میں خرچ کر رہے ہو اور اگر آپ کے پاس کم ہے تو کم خرچ کرو جیسے کشادگی میں آپ نے زیادہ کیا تو کمی میں آپ کم خرچ کیجئے لیکن کیجئے ضرور کیونکہ اللہ کی رحم میں خرچ کرنے سے اللہ تعالی مال کو بڑھاتا ہے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقے کو اللہ تعالی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں دنیاوی فائدہ یا اخراوی فائدہ ہمیں ضرور دیتا ہے یا تو دونوں دیتا ہے یا اخراوی فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے ہر انسان کو اور جو ہے اللہ تعالی اس کو بڑھا چڑھا کر کے ساتھ سے لے کر ساتھ سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے اللہ رب العالمین دینے والا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کو قرض دو اللہ تعالی تو قرض مانگ رہا ہے کچھ محتاج نہیں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کو قرض دو یعنی اللہ تعالی کے جو بندے دنیا میں ہیں غریب مسکین یا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان پر خرض کرو اگر آپ ان پر خرض کریں گے اللہ تعالی آپ پر خرض کرے گا تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس بات کا خیال رکھیں چلی چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کریں گے جمعہ کے خدبے کے تعلق سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی فَقَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُدْبَتُهُ قَصْدًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خدبہ بھی درمیانی ہوتا تھا یعنی زیادہ لمبہ نہیں ہوتا تھا ہمارے اماحول یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جمعہ کے خدبے لمبے لمبے رکھ دیتے ہیں جمعہ کے خدبے لمبے لمبے ہوتے ہیں نماز چھوٹی ہو جاتی ہے جبکہ ہم اگر سیرت نبوی کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خدبے چھوٹے دیا کرتے تھے نماز آپ کی لمبی ہوتی تھی جمعہ کے نماز خطبہ حضرات کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کا جو وقت متعین ہے اسی پر خطبہ ختم کر دے اس کے بعد جتنا بھی وقت زیادہ ہوتا ہے وہ لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے تو کسی کو تکلیف نہ دیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کے تعلق سے آئیے کچھ ایمہ کے اقوال دیکھ لیتے ہیں امام ابن عبدالبر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے ہاں اور محدیسین کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے الرحمن علی العرش استواء سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف عرش پر مستوی ہے اور اس سے معتزلہ اور جہمیہ کی بات کا رد ہوتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں اسی طرح حافظ ابو نعیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام محدیسین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس سے اوپر کوئی چیز نہیں یعنی اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں اللہ ہی سب سے اوپر ہے اللہ ہی سب سے اعلا ہے اور تیسرا قول عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانے تو عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ نے کہا کہ اس طرح کہ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے ناظرین یہ چند اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک اور قول آپ کیلئے چلے پیش کر دیتا ہو امام زہبی رحمہم اللہ کا امام زہبی یہ بہت بڑے عالم ہیں امام زہبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے عرش کے اوپر ہے جیسا کہ تمام صحابہ تابعین و طبع تابعین کا اس بات پر اجماع ہے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے صحابہ کے دور میں ہو چاہے تابعین کے دور میں ہو چاہے طبع تابعین کے دور میں ہو لوگ اسی بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے عرش پر ہے یہ تو بعد میں عقائد میں خرابی آئے لوگوں نے ہر جگہ یا ہر چیز میں اللہ رب العالمین کو ماننا شروع کر دیا انشاءاللہ عرش کسے کہتے ہیں کرسی کسے کہتے ہیں یہ بھی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم عقیدہ کے باب میں سیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں